بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو ویورز اپنی ریسپی کی طرف جانے اس پہلے ہمیشہ سے ایک روکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیلے کو پیس کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں تو ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنی کلرفل اور بڑی پیاری پیاری سی چیزیں سامنے رکھی ہیں تو آج بڑی مزے کی ریسپی بننے لگی ہے جو کہ ہے آپ سب کو اپنا سٹوڈنٹ لائف آپ کو یاد آ جائے گی آج بننے لگی ہے سٹوڈنٹ بریانی سٹوڈنٹ بریانی بنانے کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان میں میں نے جو لیا ہے چکن یہ تقریباً ایک کلو سے زیادہ ہی ہے تھوڑا سا اور اس میں پیاز ایڈ کروں گے یہ میں نے تین لیے ہیں بڑے سائز کے اور اس میں جائے گا یوگرٹ یوگرٹ کی میں ایک پوری نہیں ایڈ کروں گی اس میں سمیہ دو سے تین چمچ ہی ایڈ کروں گی تو اس کے علاوہ جو چیزیں مجھے درکار ہیں وہ میں بتا دیتی ہوں اس میں میں نے لیمو کا رس لیا ہے اور یہاں پر میں نے جو لیا ہے وہ ہے زیرہ اور یہاں پر نیچے اس کے جو ہے خوشک دھنیا وہ بھی ایڈ کروں گی یہ ون ون ٹیبل سپون لیا ہے اور یہاں پر میں نے بریانی مسالے کا ایک کیاکٹ لیا ہے اور اس میں میں نے تو ٹییبل سپون نمک بھی ایڈ کیا ہے اگ اچھا یہاں دو عدد ہے یہاں پر ٹیبل سپود کے قریب ہی لیے سبز میرچ لی ہے مجبfamily کے لیے lipstick plans ویسے لیئے рубئی لیے اس لیے میں نے کم لی ہے اس سے لیے خادم اچھا بھی پدیناء و stems translator 힘یب کalen dit یہ دونوں چیزیں ہی بلکل فریش ہیں یہ میرے گارڈن کی یا کورینڈر اینڈ ہے جو ہے پودینہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی فریش اور اتنا پیارا کسی دن آپ کے ساتھ اپنے جو ہے گارڈن کی بھی وزٹ کروں گی اور اس میں میں نے یہ دیکھے سبز میرچیں یہ میں نے کاٹ کر رکھی ہے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر پیاز ہیں جو کہ میں نے ان کو براؤن کر کے رکھا ہوا ہے ٹماٹر ہیں اور یہاں پر میں نے جو ہے لیا ہے لیمو اس کو بھی میں نے کاٹ کر رکھا ہے اور یہاں پر فود کلر ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کروں گی اور چاول بھی میں نے آئی تنک آپ کو نہیں بتایا چاول بھی اس میں وان کے جی چاول جائیں گے تو چلے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر چلے پر میں نے جو ہے بریانی کا سالن بنانے کے لیے پیان رکھا ہوا ہے اور یہاں پر ہم بوائل کریں گے چاول اور چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں اس کو ڈھکن کو سائٹ پہ کرتی ہوں اس میں ہم ڈالتے ہیں پیاز اور اس کے بعد پھر میں اس میں آئیل ڈالوں گی آئیل اپنی پیس کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں اور کچھ زیادہ آپ اپنے اکارڈنٹو ٹیسٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور جتنی میں نے چیزیں بتائی ہیں اگر آپ کم زیادہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں ہر انسان کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے تو خواب جیسا بنانا چاہے وہ بنا سکتے ہیں میں نے اس میں 1 cup کے قریب آئیل ڈال دیا ہے اب ہم آنچ کو اون کرتے ہیں جی تو آنچ کو میں نے اون کر دیا ہے تو اب ہم جو ہے اس کو براؤن کریں گے اس کے بعد ہم اس میں جو چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے اور یہاں پر ویورز میں کوٹ رہی ہوں پدینہ دھنیا اور سبز مرچ اس کی چھٹنی بناوں گی اور اس کو بناوں گی رائیتے میں ڈال کر اور اس کے ساتھ رائیتہ اور سیلڈ بھی بناوں گی یہاں پر میں نے رکھا ہے سیلڈ کا سمان تو یہ بھی انشاءاللہ بناوں گی یہ بناتے ہوئے تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی لیکن اس نے ایڈ ہوں گی یہ چیزیں بھی تو اس کی جو چھٹنی ہے بعض اوقات دیکھا ہے کہ گرمیوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سبزیاں کھانے کو دل نہیں کرتا تو میں آپ کو بہت اچھی بہت جلد اور بہت اچھی ریسپی بتاؤں گی اور یقین کریں آپ اس کو کھائیں گی تو اتنا ٹیسٹی لگے گا آپ کو کھانے میں اور بہت جلد میں یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی روٹی اور اس چھٹنی بھی تو یقین جانے کہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہیں تو مجھے بھی اس چیز کا پتہ نہیں تھا جب میری شادی ہوئی تو میرے سسوال والوں نے یہ اس کی چھٹنی بنا کر تو کھاتے تھے بہت ٹیسٹی اور پھر مجھے بھی اتنی پسند ہے کہ میں تقریباً روز ہی ہم لوگوں نے دپہر کے ٹائم یہ بنا کر کھاتے تھے سالن ہونا ہوتا بھی تھا تب بھی ہم لوگوں نے اسی کی چھٹنی کو اہمیت دیتے تھے انشاءاللہ بہت جلد آپ ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کروں گی یہ تو یہاں پر ہم نے جتنا فرائی کرنا تھا ہم نے کر لیا ہے یہ بہت سوکٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو باقی کی چیزیں ہیں وہ وہ ایڈ کرتے ہیں اور جو اس طرح سے میں اچھے ایڈ کروں گی آپ بھی اسی طرح سے چیزیں تمام ایڈ کریں اس میں میں ڈالوں گی جو ہے ادھرک ٹوماٹر اور سبز مرچے یہ اکتھی ہی ڈال دوں گی ساری چیزیں پھر اکتھی ہی بہت اچھے سے بن جائیں گی یہاں پر ان کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم تقریباً پانچ منٹ اچھے سے ان کو بھونیں گے پھر اس کے بعد میں جو چیزیں ایڈ کروں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی تو ویورز ٹوماٹر اور تمام چیزیں بہت اچھے سے سوکٹ ہو چکی ہیں تو اب ہم اس میں جو ہے بریانی مسالہ وہ ایڈ کر دیں گے بریانی مسالہ اور اس کو کریں گے ہم اچھے سے میکس اب اس میں میں ایڈ کروں گی یوگرٹ کیونکہ اسی پوائن پر ہم اس میں یوگرٹ ایڈ کریں گے اور اس کو کریں گے اچھے سے میکس اب ہم اس میں لیمو کا رس ایڈ کر دیں گے اسی پوائنٹ پر میں نے ان چیزوں کا ایڈ کرنا ہے یہ ٹوٹلی میرے طریقے سے میں اپنے طریقے سے ہی بنا رہی ہوں اس کو میں دو سے تین منٹ اور اچھے سے بھونوں گی اس کے بعد میں میں اس میں چکن ایڈ کروں گی چکن کو ایڈ کرنے سے پہلے اس میں میں دھنیا اور زیرہ یہ ایڈ کر دوں گی اس پوائنٹ پر ہم اس میں چکن اس کو ایڈ کر دیں گے اس کو کریں گے اچھے سے میکس چکن کو ہم نے اچھے سے میکس کر دیا ہے اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ بلکہ پندرہ سے بیس منٹ اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے تاکہ یہ اس کی سمیل بھی کو ستم ہو جائے اور پھر ہم آپ کو اس کی فائنل لوگ دیکھیں دوسری طرف جو ہے میں نے چاول بوائل کرنے کے لیے اس میں پانی بھی ایڈ کر دیا ہے اس میں میں نے صرف جو ہے نمک وہ میں نے فائی ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور تیز پات کے پتے دو ایڈ کیے ہیں اور اس میں میں نے زیرہ ایڈ کیا ہے میں بس یہ ہی دو چیزیں ایڈ کرتی ہوں آپ اور بھی اس میں مسالہ جات ایڈ کرنا چاہیں کہ ہم مہنے کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں آنJana کو کوئنے اون کر دیا ہوں تو اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیتے rappers تب تک ہمارا سالن ہے وہ بھی ریڈ ہوجائے گا تو اب ہم اس کا بوائل ہونے کا ویٹ کرتی ہیں جی تو بھیtag سالن الحمدلاللہ بلکب ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ایڈ گئی اس میں جو ایڈ کریں گے وہ چینڈ کے لیے اس کو ہم دم پہ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اتار دیں گے اس کے نشی سے آنچ بلکل بند کر دیں گے اس کو تھوڑا سا جوسی رکھنا ہے آپ نے اس کو بلکل کلیڈ اس کا پانی کو ہشک نہیں کرنا تو اس چیز کا خاص آپ نے دھیان رکھنا ہے اب ہم چھت پانچ منٹ کلیڈ اس کے بعد ہم اس کی فائنل لک آپ کو دکھائیں گے جی تو ویورز پانچ میرٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم کرتے ہیں آنچ کو بند اور اس کو یہ دیکھیں آپ اس کی ماشاءاللہ سے فائنل لک کتنی زبردست اور اب ہم جو ہے چاول ان کا پانی ابھی جو ہے بوائل ہونا سٹارٹ نہیں ہوا تو جیسے ہی ہو جائے گا تو پھر ہم انشاءاللہ اس میں بھی چاول کو ایڈ کر دیں گے چاول آرڈی میں نے بھی کہوکا رکھے ہیں جی تو ویورز پانی جو ہے وہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے ہے اب ہم اس میں چاول آرڈ کر دیں گے یہ تو ویورز چاول میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور چاولوں کو ہم زیادہ بوائل نہیں کریں گے جسٹ جو ہے 60 منٹ ہم اس کو 60% اس کو بوائل کریں گے منٹ نہیں سوری غلطی سے منٹ نکل گیا تو 60% اس کو بوائل کریں گے اور پھر ہم اس کو اس میں سے پانی نکال دیں گے اب ہم نے اس کو کر دیا ہے تو جب ہم لیئرز لگانا سٹارٹ کریں گے پھر بھی آپ کو دکھائیں گے جی تو ویورز الحمدللہ اس کو میں نے 60% اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے چاولوں کو اب ہم اس کا جو پانی ہے وہ نکال دیتے ہیں اور پھر ہم اس کی لیئرز لگانا سٹارٹ کریں گے جی تو ویورز چاولوں کے اندر سے میں نے پانی بلکل نکال دیا ہے تو اب ہم جو لیئرز لگانا سٹارٹ کریں گے پہلے تو سب سے ہی آئل میں اس میں آئٹ کروں گی تھوڑا سا تاکہ سب سے اینڈ میں آئل ہی رہے اور اب ہم مکس اس میں چیزیں ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا مزیدار اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے اور اس پوائنٹر میں اس میں آئٹ کروں گی وہ ہے پیاز جو کہ ہم نے پہلے سے ہی براؤن کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں میں تھوڑا سادھنیا آئٹ کر دوں گی اور یہاں پر میں دینا آئٹ کروں گی اور اسی طرح سے باقی کی لیئرز بھی میں لگاتی جاؤں گی جی تو بھی بس تمام لیئرز میں نے لگا دی ہیں تو اب ہم اس میں جو آئٹ کریں گے وہ ہیں فوڈ کلر اور اس کے علاوہ اس لئے میں میں ایڈ کروں گی جو ہیں پیاز اور یہ میں نے پیاز اس میں ایڈ کر دیا ہے اور کورینڈر اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں پودینہ ایڈ کریں گے سبز میرچ جو کہ میں نے کٹ کے رکھی تھی یہ ایڈ کر دیں گے ٹماٹر ان کو ہم اوپر کچھ جگہوں پر رکھ دیں گے لیمون آج بتائیے گا کہ کس کس کے موں میں پانی آیا ہے میری جو ریسپی دیکھ کر آپ نے مجھے ضرور کومینڈ فوکس میں بتانا ہے تو اب ہم اس کو رکھیں گے دم پر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اس کو میں دم دوں گی اس کے بعد فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی اس کی جی تو ویورز اس کو میں نے ڈکھ دیا ہے دم پر اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ سے انشاءاللہ پھر سے ملتے ہیں جی تو ویورز اس کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ دم دے دیا ہے تو اب ہم اس کی فائنل لک دیکھتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ آج کی ریسپی ریڈی ہے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈی شاوٹ اور پھر ہم آپ کو فائنل اس کی لک جو ہے وہ دکھائیں گے جی تو ویورز الحمدللہ آج کی میری جو ہے سٹوڈنٹ بریانی بلکل ریڈی ہے آئی ہوپ کہ آج کی آپ کو میری یہ مزیدار سی ریسپی بہت اچھی لگی ہو گئی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کومنٹ سپوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اپنی خاص دعا میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو اگلی ریسپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ اللہ حافظ